موسیقی جہاں پہ آپ اس وقت کھڑے ہیں بائیت المیراس یہاں پہ یہ ایک گیلری کھولنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بچے کو اس چیز کی جانکاری دے کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا ہم کتنی رچ تھے اپنے پاسٹ کے معاملے میں ہاں اور ساتھ ساتھ میں صرف یہ گلاس پلیٹ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا لٹریچر ہمارا تہذیب ہمارا کلچر کتنا رچ تھا تو اس سلسلے میں جب ہم نے یہاں پہ یہ شروعات کی ہے آگست دوہزار اکیس میں اور باز اب تب فیبروری مارچ میں اس کی اناؤگریشن ہو گئی تو اس دن بھی ہم نے یہاں پہ ایک قسم کا ایک کیمپ رکھا کیمپ کس کو بولنا ایک ایک ایگزیپشن رکھی جہاں پہ ہم نے بچے کو دکھایا کہ آپ تو بے شک کپ میں چائے پیتے ہو لیکن یہ کپ کی بناوٹ کہاں سے آگئے آپ جو فاسپور باہر کھاتے ہیں ہمارا بھی اپنا فاسپور تھا جیسے کھنڈ گازری، بسرک، ندری مونجے جو اب خاص خاص جگہوں پہ ہم ملتے ہیں اور تمنا ہم کرتے ہیں کہ کاش مجھے بھی آپ بسرک ملے مجھے بھی آج کھنڈ گازری ملے لیکن ہم نے وہ بھی یہاں پہ رکھے کوشور مسالہ، مسالو چوٹ، ندری مونجے، پکوڑ گرز کی جو چیزیں ہم سے بچھڑ چکی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس لانے کے لئے اور خاص کر وہی چیزیں ہم واپس لاتے ہیں جو لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے اور جو جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ جو انیشیٹ انہوں نے کیا ہے ہیل فامڈیشن نے بہت اچھی انیشیشن ہے کیونکہ اس سے تو سب سے ہماری جو ثقافت ہے کلچر ہے جو بھی ہیریٹیج ہماری ہے سب بچوں کو پتا چل جاتا ہے بچے آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا ورسہ کیا ہے ہمارا جو ہمارے اسلاف تھے ان کے ورسے ورسے کو دیکھتے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو یہاں پہ کمپیوٹر ایڈکیشن بھی فری کر رکھی ہے لائبری بھی ان کی طرف سے فری ہے گری بچوں کے لیے تو بہت اچھا فائدہ اس سے ہوا ہے انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا یہاں پہ اور اس وجہ سے جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جو سوسائٹی ہماری ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مطلب یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کی دلی خواہش تھی کہ میرا چیز اوپر ایٹک میں سڑا سڑ رہا ہے میرے کسی کام کا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں کسی جگہ ایسے دے دوں جہاں پہ بچوں کی نالیج میں اضافہ ہو اور خاص کر ہم مبشر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جن کا مطلب اس میں کہوں گا کہ 50% ان کا ایک یوگدان اس میں ہے جن کے پاس یہ بہت سارے سامان جو آپ یہاں پہ جیولیری دیکھ رہے ہیں یا یوٹنزلز دیکھ رہے ہیں وہ ان کی دین ہیں باقی ہم نے کیا کیا ہم نے بچوں کے ساتھ جو یہاں پہ ہم اکثر ویشتر ورکشاپ کرتے ہیں یا ہیریٹیج واکس ہم کرتے ہیں تو بچوں سے ہم نے سب سے پہلے ایک چیز کہا کہ آپ دیکھئے اپنے والدین کے ساتھ بات کر کے اور دیکھئے کونسی ایسی چیزیں جو آپ کے کام کی نہیں ہے جو آپ نے پھینک رکھی ہے وہ ہمیں دے دیجئے تو کسی بچے نے ڈونیٹ کیا تو کسی بچے نے لون کے طور پر یہاں رکھا اور ہم نے ایک آپشن اس میں رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز یہاں پہ رکھنا چاہتا ہے چاہے وہ اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے گا تو ویلنگوٹ اگر وہ لون دینا چاہے گا تو بازاتا اس چیز کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا کہ کس بندے نے یہ چیز ہمیں لون پر دے رکھایا یا ڈونیٹ کیا ہے تاکہ اس چیز کے ساتھ ساتھ اس بندے کا نام بھی زندہ رہے گا یہاں پہ اور لوگوں تک اس کا نام بھی پہنچ جائے گا یہ تو ایک شروعات بھی ہے اس میں تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل و قرم سے یہ بھی محنت کر رہے ہیں اور ہم نے بھی یہ دو تین سال یہاں جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے محنت کر رکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ہماری جتنی بھی ہریٹیج یہاں پہ ہے جو ہماری ثقافت ہے اس کو بچا کے رکھنے کے لیے اور اس کو اپنے دوسری جنریشن ایکس جنریشن تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے موسیقی موسیقی